بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناصر گندل ہے آج گندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے چکے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی سیکٹر جی سولا کے اوپر بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وہ ویڈیو چکے لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس ہوسنگ سوسائیٹی کے بارے میں جو اس کے پالیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹس تھے اور انویسمنٹ کے بارے میں جو انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بریف کرتا چلوں کہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی ہوتی کیا ہے کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس میں اس کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی کا کوئی مالک نہیں ہوتا جتنے میمبر ہوتے ہیں جنہوں نے پلوٹس کی بوکنگ کروائی ہوتی ہے وہ ہی اپنے شیئر کے حساب سے اس ہوسنگ سوسائیٹی کے مالک ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی کی اتھائیٹیز ہوتی ہیں جس میں کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد جس میں ایڈمیسٹیشن اسلام آباد ایف آئی اے ہوتا ہے نیب ہے اس کے علاوہ وفاقی متصب کا ادارہ ہے اسلام آباد ہائی کوٹ ہے اور یہ اس کی اتھائیٹیز ہوتی ہیں وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی چونکہ وزارت داخلہ کے ملازمین کے نام پر بنائی گی تھی اور شروع میں وزارت داخلہ کے ملازمین کوئی اس میں پلوٹس الارٹ کیا گئے تھے انہی سے ہی پیمنٹس حصول کی گئی تھی لیکن بعد میں پرائیویٹ لوگوں کی بھی بکنگ ہوئی اور پرائیویٹ لوگوں کو ٹرانسفر بھی پلوٹ ہو سکتے تھے کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی میں ہر تین سال کے لیے ایک منتخب ہوتی ہے وہی منیجمنٹ کومیٹی تین سال کے لیے اس ہوسنگ پروجیکٹ کے لیے کام کرتی ہے اس میں جیسے زمین کی خریدداری ہے ڈویلمٹ کے معاملات ہیں یا الارٹ میٹ کے معاملات ہیں وہ سارے تین سال کے لیے وہی منیجمنٹ کومیٹی منتخب کرتی ہے نو بندوں پر یہ منیجمنٹ کومیٹی بنتی ہے اور جس کا سلانہ آڈٹ ہوتا ہے فی اے نیب اور یہ ادارے جو ہے وہ سلانہ اس کا آڈٹ کرتے ہیں معزد ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1984 میں وزارت داخلہ کوپریٹیو واسنگ سوسائیٹی ریجسٹر کرائے گی 1994 میں اس کی بقیدہ الارٹ میٹ شروع ہوئی اور 2003 تک اس میں کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا جس کے بعد 2003 سے لے کر 2008 تک اس سوسائیٹی پر ایڈمسٹیٹر کو مقرر کیا گیا 2008 کے بعد اس سوسائیٹی میں بقیدہ طور پر کام شروع کیا گیا جس میں اس وقت کی یہ پوزیشن ہے کہ سیکٹر کا 50% ایڈیا جو ہے وہ ڈویلپ ہو چکا ہے اور 50% ایڈیا اس وقت بھی نان ڈویلپ ہے تو آپ باتیں ہیں کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس کے ہیں اس کے نیگٹیو پوائنٹس کے ہیں معزد ناظرین اس سیکٹر میں انویسمنٹ کے بارے میں میں صرف آپ کو اتنا ہی گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اگر اس سیکٹر میں انویسمنٹ کرنی ہے ریٹس پچھلی ویڈیو میں نے میں نے آپ کو سارے ریٹس بتا دی ہیں اگر آپ نے اس سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ نے جو ایڈیا ڈویلپ ہو چکا ہے اس سیریے میں انویسمنٹ کرنی ہے یا اس سیریے تک آپ نے جاننا ہے جہاں تک منیجمنٹ کے پاس اس سوسائیٹی کے پاس جو لینڈ جہاں تک کلیر ہو چکی ہے وہاں تک آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے جو ایڈیا اس وقت سوسائیٹی کے پاس قبضے میں نہیں ہے جس کی زمین ابھی تک سوسائیٹی پرچیز نہیں کر سکی اس سیریے میں آپ نے بالکل پلوڈ نہیں لینا اس کی میں تھوڑی سی وضاعت آپ کو کر دیتا ہوں کہ اس وقت اگر پچیس چھبیس سال گزرنے کے باوجود مینجمیٹ کومیٹی وہ لینڈ کلیر نہیں کر سکی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے دو سال یا چار سال کے اندر وہ لینڈ کلیر ہو جائے گی مجھے بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے ڈویلپ ایریا میں انویسمنٹ کرنی ہے وہ سیریہ میں جو ایریا سوسائٹی کے پاس اس وقت آ چکا ہے سوسائٹی میں لینڈ کے بارے میں میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ دوہزار چودہ کے الیکشن میں میں نے خود اس سوسائٹی کے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میں سوسائٹی کے منیجمیٹ کومیٹی کا حصہ رہا دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں ایک بار پھر میں نے الیکشن میں حصہ لیا اور دوزار اٹھارہ سے لے کر دوزار انیس تک میں سوسائٹی کا حصہ رہا بعد میں میری کچھ معاملات پر منیجمنٹ کے ساتھ میرے اختلافات تھے جس وجہ سے میں نے اپنی سیٹ سے ریزائن دے دیا چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس مقصد کے لیے میمبران نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں جس مقصد کے لیے میمبران نے ہمیں منیجمنٹ کومیٹی میں منتخب کیا ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں اس سوسائٹی کی منیجمنٹ کا حصہ رہوں محضر ناظرین اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوپریٹیو سوسائٹی کے کیسے الیکشن ہوتے ہیں اس کے الیکشن کا پروسس کیا ہے چونکہ یہ بات میں آپ کو بتانا ہے اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بارہ سے سولہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں میمبرز کو اپنی پاورز کی نہیں پتا کہ ہماری پاورز کیا ہیں میمبر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ میرا مجھے اگر پلوٹ کا پوزیشن نہیں مل رہا تو کون کون سی اتھارٹیز ہیں جہاں پہ میں اپنے آواز اٹھا سکتا ہوں تو یہ ساری بریفنگ کے لیے ساری انفرمیشن کے لیے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بناوں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ سارے فورم بھی بتایا جائیں گے اور اس کا سارا پروسس بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا محضر ناظرین ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہی آپ کی فیڈ بیک میری اوصلہ افضائی ہے بہت بہت شکریہ